موسیقی اگلے قریباً دو گھنٹے میں نے اسی لیفٹوما کمرے میں گزارے میری حالت اب بہتر تھی لیکن وہ جو برتی روکا خوف سا دل میں جاگزی ہو گیا تھا وہ کسی طور نکل نہیں رہا تھا میرے اندازے کے مطابق اب رات کی گیارہ بچ چکے تھے اچانک آہنی کمرے کا دروازہ پھر کھلا اور مرازم نے مجھے ساتھ چلنے کے لیے کہا ہمیں خم کھاتے ہوئے کوریڈور سے گزر کر پھر اسی بیڈ روم میں آ گئے جسے ڈھائی تین گھنٹے پہلے میں نے اپنے ہاتھ سے صاف کیا تھا مگر اب یہ بیڈ روم خالی نہیں تھا یہاں جارج گورا کے علوہ جو چہرہ مجھے نظر آیا اس نے مجھے ہلا کر رکھ دیا تھا یہ سلطانہ تھی جسے میری بیوی بنایا جاتا تھا سلطانہ کی نظر مجھ سے ملی اور ایک دم چھوٹ گئی مجھے اس میں وہ دمخم نظر نہیں آیا جو اب تک آتا رہا تھا اس کی آنکھیں روئی روئی تھی وہ صوفے پر بیٹھی تھی اور خاموشی سے ایک ٹی ٹرالی پر جھکی چائے بنا رہی تھی اس کا لباس بھی آج مختلف تھا اس نے بروکیٹ کا چمکلہ سوٹ پہن رکھا تھا آدھی آس تینوں میں اس کے سڈول بازو چھول رہے تھے اس کے لمبے لمبے بال ایک موٹی چھوٹی کی صورت میں اس کی گوھت تک پہنچ رہے تھے اہاں زیور کے نام پر کوئی شعہ آج بھی اس کے جس پر نہیں تھی تم بھی چائیں پیئیں گا جارج نے گلابی اردو میں پوچھا میں نے نفی میں سر ہیلایا وہ مسکرا کر بولا شاید تم بھی ان لوگوں میں سے ہو جن کو دوسروں کی وائف کا بنایا ہوا چائے اچھا لگتا ہے خیر کوئی بات نہیں اگر تم کسی دوسرے کے وائف کا ہاتھ کا چائے پینا مانگتا ہے تو اس کا انتظام بھی ہو جائیں گا آج کی رات ویسے ہم تو آج کی رات تمہاری وائف کے ساتھ اور اس کے ہاتھ کا چائے ہی پیے گا میرے تنبدن میں آگ سی لگ گئی جارج کی زمینی گفت دو اس کے خطرنا کی راتوں کی طرف اشارہ کرتی تھی چوہان نے مجھے بتایا تھا کہ وہ جیل کا انچارت بھی ہے اس کیلئے سلطانہ کو جیل سے نکال کر یہاں اپنے اشرت قدے میں لے آنا کون سا مشکل کام تھا لیکن مجھے حیرانی سلطانہ کے غیر مضاہمتی رویے کو دیکھ کر ہو رہی تھی اس نے جارج کی زمینی گفتگو انسونی گردی تھی اور خاموشی سے چائے بنا رہی تھی تھوڑی دیر بعد مجھے اس کی سمجھ بھی آگئی میں سنناٹے میں رہ گیا میری نگاہ واشکوم کے دروازے کے ساتھ ایک سنیاری چگور شیشے پر پڑی اس سے پہلے جب میں نے اس کمرے کی صفائی کی تھی تو اس شیشے پر مقمل پردہ پڑا ہوا تھا یہ وہی بلائنڈ شیشہ تھا جسے میں نے اپنے آہنی عقوبت خانے میں اسے دیکھا تھا بیڈرون کی طرف سے یہ بلائنڈ نہیں تھا جہاں سے عقوبت خانے کی آہنی سلاخیں اور سلاخوں کی پیچھے کا سارا منظر صاف دکھائی دے رہا تھا وہ دو کرسیاں جن پر میں بیٹھا تھا اور وہ خالی گلاس بھی جس میں میں نے ملک شیک پیا تھا میں چکرا گیا تو کیا اس بیڈرون کے اندر سے کوئی میری عذیت کا تماشا دیکھتا رہا ہے وہ کون ہو سکتا تھا جارج اور سلطانہ ہی ہو سکتے تھے اس کے ساتھ ہی مجھے سلطانہ کی آنکھوں کی غمزدہ سرخی بھی سمجھ میں آگئی او گاڈ تو یہاں یہ تماشا ہوا تھا عقوبت خانے کا آہنی کمرہ سانگ پروف تھا لہٰذا باہر کی کوئی آواز مجھ تک نہیں پہنچ سکی تھی ممکن تھا کہ میرے تڑپنے پھڑکنے کا منظر دیکھ کر سلطانہ نے واویلا مچایا ہو داد فریاد کی ہو لیکن باہر کی کوئی آواز مجھ تک نہیں پہنچی تھی اندر شیشی کی وجہ سے میں باہر کا منظر دیکھنے سے بھی قاسد رہا تھا میرا جی چاہا کہ نتائی سے بے پرواہ ہو کر اس سفید سور پر جھپٹ پڑو وہ سب کچھ کر گزی مجھے محسوس ہوا کہ میرا چہرہ سفید ہوتا جا رہا ہے کیا سوچ رہے ہو جارج نے میری آنکھوں میں اپنی نیلی آنکھیں ڈال کر پوچھا کچھ نہیں میں گڑ بڑا گیا میں بتاتا ہوں تم کیا سوچ رہے ہو سلطانہ تمہارا وایف ہے اور تم اپنی وایف کیلئے کچھ کرنا چاہتے ہو شاید تمہارا دل چاہ رہا ہے کہ تم مجھ پر چھپٹ پڑو میرے ساتھ فائٹ کرو ایک زبردست فائٹ جسے دیکھ کر تمہارے وایف کا ہاتھ خوش ہو جائے پھر تم میرے ہی پسٹل سے مجھے شوٹ کر دو اور اپنی وایف کا ہاتھ پکڑ کر بھاگتے ہوئے یہاں سے نکل جاؤ میں خاموش رہا وہ بڑے زہریلے انداز میں اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولا میں سب جانتا ہوں تمہارے دماغ میں کیا چل رہا ہے تم مجھے ایک بہت بڑا ویلن سمجھ رہے ہو جس نے اپنے گارڈز کے زور سے تمہیں بے بس کیا ہے اور اب ایک کمزور عورت کو اپنی طاقت دکھانا چاہ رہا ہو ایسا نہیں ہے مائی ڈیئر بلکل بھی نہیں ہے مجھے ویلن بننا کبھی اچھا نہیں لگتا اور نہ ہی یہ اچھا لگتا ہے کہ کوئی مجھے ویلن سمجھے چلو میں تمہیں ایک پیشکش کرتا ہوں تم سمجھو کہ تم قید نہیں آزاد ہو تمہارے عید گرد کوئی گارڈ نہیں بس میں اور تم اکیلے ہیں اس نے ایک لمحہ توقف کیا اور مجھے سرطا پا دیکھ کر بولا اور دیکھا جائے تو تم مجھ سے کمزور نہیں ہو قدمے بھی مجھ سے تھوڑا سا زیادہ ہی ہوئے گا تم اپنی وائف کو یہاں سے لے جانے کے لئے مجھ سے دو بدو مقابلہ کر سکتا ہے ییس مین ٹو مین اور میں پرامس کرتا ہوں کہ اگر تم نے مجھے زیر کر لیا تو نہ تم سے کوئی باز پرس نہیں کروں گا تم پوری آزادی کے ساتھ اپنی وائف کو یہاں سے لے جا سکے گا آئی پرامس یو میں سکتا زیادہ کھڑا تھا اس نے گلاس میں سے شراب کا ایک چھوٹا سا گھوٹ لیا اور اپنی کمیس کے نیچے سے کولٹ پسٹل نکال کر سامنے قالین پر پھینک دیا پسٹل کا فاصلہ جار سے قریب پندرہ فٹ اور مجھ سے صرف ساتھ آٹھ فٹ کے قریب تھا وہ کھلنڈرے انداز میں بولا پسٹل اٹھاؤ اور کوشش کرو میری باڈی میں ایک ہول کرنے کی چلو شاباش میرے سینے میں دھڑکن کے گولے پھٹنے لگے اُدھا وہ دے رہا تھا پسٹل کا فاصلہ مجھ سے بہت کم تھا اگر میں تیزی سے لپکتا تو پسٹل اٹھا سکتا تھا لیکن پھر وہی تضبزب وہی کم ہمتی وہی ناتوانی مجھے اپنی ٹانگوں سے جار نکلتی محسوس ہوئی میں جانتا تھا کہ جو ہی میں پسٹل کی طرف جھپٹوں گا جار مرز پر جھپٹے گا وہ ایک گھاک شکاری تھا اس کا اعتماد دیدنی تھا اس اعتماد نے مجھے لرزہ برنداب کر دیا سلطانہ خاموش بیٹھی تھی اس کے ہون خوشکو رہے تھے اسے شاید اس ڈرامائی صورت حال کی توقع نہیں تھی قریباً ایک منٹ گزر گیا میری پیشانی سے پسینہ ٹپٹنے لگا میں پسٹول کی طرف نہیں بڑھ سکا جارت کی آنکھوں میں اس تہزائیہ مسکراہ دوبری وہ آگے بڑھا اور اس نے پاؤں کے حرکت سے پسٹول کو کچھ اور میری طرف کھسکا دیا تب وہ دوبارہ پہلے والی جگہ پر جا کر کھڑا ہو گیا اب کیا خیال ہے شوہر صاحب اس نے پوچھا پسٹول نے مجھ سے فقط چار پانچ فٹ کی دوری پر تھا اور میں دیکھ رہا تھا کہ وہ لوڈڈ ہے اس کا سیکٹری کیچ بھی ہٹا ہوا تھا بس ات تک ہاتھ پہنچانے کی جائنے کی ضرورت تھی میں اب بھی ہمت نہیں کر پایا میرے ہونٹ بلکل خوشک ہو چکے تھے میں ہی سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اگر میں پسٹل پکر کر گوڑی نہ چھلا پایا تو کیا ہوگا کہ جارج مجھے گولی مار دے گا تب جارج آگے بڑھا اور اس نے پسٹل تقریباً میرے پاؤں میں رکھ دیا شیر بنو تھوڑی سی ہمت کرو اس کا سیفٹی کیچ بھی ہٹا ہوا ہے وہ بولا اور مجھ سے دس پندرہ فٹ کی دوری پر جا کھڑا ہوا میرے ذہن میں کھلبلی سی مچی ہوئی تھی پسٹل میرے پاؤں میں تھا ایک دم میرے دماغ میں دھونسی بھر گئی میں جھکا میں نے کول پسٹل کی طرف ہاتھ بڑھایا یہی لمحے تھے جب میں نے کسرتی جسم والے جارج کو بجلی کی طرح اپنی طرف لپکتے دیکھا اس کی بھرتی حیران پون تھی شاید اس بھرتی کے پیچھے وہی گہرہ اعتماد لی تھا جو مجھ بھی نہیں تھا اس سے پہلے کہ میں پسٹل پکا کر پوری درہ سیدھا ہو پاتا وہ مجھ پر آن پڑا اس کا توفانی مکہ میرے جبڑے پر لگا میں الڈ کر پیچھے گرا جارج کا دوسرا ہاتھ میرے دائیں ہاتھ پر آیا اس ہاتھ میں پسٹل تھا اس نے میری اس کلائی کو اتنی زور سے مروڑا کے پسٹل پکے ہوئے پھل کی طرح میرے ہاتھ کی شاک سے جدا ہو گیا اس نے میری تھوڑی پر اپنا گھٹنا رسید کیا میں نے اسے ٹانگوں سے پکڑ کر گرانا چاہا لیکن وہ خاصا زور آور تھا پور تائیو زندگی گزارنے والے عام لوگوں کے برعکس اس کا جسم سڈول اور کافیت تک بھرتلا تھا وہ گرنے سے بچ گیا اور میری گردن اپنے بازوں کے شکنجے میں لے کر مجھے بے بس کر دیا سلطانہ اس دوران میں سکتہ زدن سی بیٹھی رہی تھی اس کا رنگ جو کندھاریا ناروں کی طرح دہکتا تھا زرد ہو چکا تھا جارج نے میری گردن چھوڑ دی اور دو قدم پیچھے ہٹ کر بڑے فخریہ انداز میں میری طرف دیکھنے لگا میرے ہونٹوں سے خون رسنا شروع ہو گیا تھا اور میں اس کا نمکن ذائقہ محسوس کر رہا تھا اس نے مجھے کھڑا ہونے کے لئے کہا میں کھڑا ہو گیا اس نے پسٹل اٹھایا اور اس مرتبہ اسے میرے نیفے میں اڑس دیا تب وہ ایک بار پھر دس پندرہ فٹ کی دوری پر جا کھڑا ہوا اس کی آنکھوں میں نیلہ ظاہر تھا اور چیرے پر اعتماد کی بے پنا چمک ہم دونوں آمنے سامنے اس کشادہ بیٹ روپ میں کھڑے تھے جس میں دنیا کی بہترین آرائشی چیزیں موجود تھیں اور یہ جواز کی شکارگاہ کی حیثیت رکھتا تھا شاید آج وہ یہاں پھر ایک شکار کھیرنے والا تھا اور اس کے نشانے پر وہ راج پوت مسلم لڑکی تھی جسے میری بیوی کہا جاتا تھا اپنے آلی شان بیڈ روم کی ایک دیوار کے ساتھ کھڑا جارج گورا بڑے خباست بڑے انداز میں مسکرارہا تھا یقینا یہ بات اس کی اناکی تسکین کا باعث تھی کہ میں نے ایک ادنا ملازم کی حیثیت سے آج اس کمرے کی صفائی اپنے ہاتھوں سے کی ہے اسے چمکایا ہے اور پھولوں سے سجایا ہے یہ بھی عذیت رسانی کی ایک قسم ہی تھی وہ دونوں بازو اپنی دونوں جانب لٹکائے میرے سامنے کھڑا تھا کاٹ رائے کی پتلون اور ڈینیم کے ہاف سریف شرٹ میں اس کا ٹھوس جسم اپنی جھلک کھا رہا تھا وہ زہریلی مسکراہت کے ساتھ بولا چلو برادر ایک اور کوشش کرو اب تو یہ اور بھی ایزی ہے پسٹل تمہارے پاس ہے چلو شاباش مجھے وشواس ہے کہ تم کامیاب ہو جائیں گا میں ساکی تو جامد کھڑا تھا اس کی اکابی آنکھیں میری ہر عرکت کو نوٹ کر رہی تھی اپنے پچھلے پیروں پر جھکے ہوئے کسی خطرناک تیندوے کی طرح وہ مجھ پر جیس لگانے کو بالکل تیار تھا کہتے ہیں خطرناک درندوں کی نظر ان کے شکار کو اپنا ٹائز کر دیتی ہے وہ حرکت نہیں کر سکتے اپنا دفاع نہیں کر سکتے بھاگ بھی نہیں پاتے میں بھی شاید اپنا ٹائز ہو چکا تھا جارج کے بے پناہ اطماع نے مجھے مبھوط کر دیا تھا میں نے ایک استراری نگاہ سلطانہ پر ڈالی اس کی آنکھوں میں بیچارگی کے سوا اور کچھ نہ تھا وہ جیسے بڑی اچھی درہ جان چکی تھی کہ جارج کا سامنا کرنا میرے بس میں نہیں ہے میں نے ایک بار پھر اپنی بچی کچھی طاقت جمع کی اپنے دل و دماغ پر لانت بلامت کے تازیانے رسید کیے خود کو سمجھائے کہ پسٹل تمہارے پاس ہے تمہارے ہاتھ سے بمشکل ایک فٹ کی دوری پر ہے تم اسے پلک چھبکتے نکال سکتے ہو جارج کے جس لگانے سے پہلے بہ آسانے اس پر فائر کر سکتے ہو میرے جسم کے مساموں سے پسینہ بہ نکلا سینے کے اندر جیسے ایک مشل زور سے پھڑ پھڑانے کے بعد ایک دم بچ گئی میرے دل نے کہا تم یہ نہیں کر سکتے تابی یہ تمہارے بس میں نہیں یہ کچھ ویسی ہی کیفیت تھی جو لاہور کے نواہ میں ڈیک نالے کے کنارے تاریکی میں لیلہاتے سرکنڈوں کے پاس مجھ پر اس وقت تاری ہوئی تھی جب عمران نے نالا پارک کرنے کے لیے مجھے اپنی طرف بلایا تھا اور میں صد کوشش کے باوجود اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکا تھا اور یہ کوئی ایک موقع تو نہیں تھا ایسے نجانے کتنے مواقع میری زندگی میں آ چکے تھے میں اپنی جگہ کھڑا رہا جارج کے سرخونٹوں پر تنزیہ مسکراہت زیادہ گہری اور زہریلی ہو گئی وہ نبیدل قدموں سے میری طرف آیا اس نے میری کمیس کے نیچے ہاتھ ڈال کر اپنا پسٹل واپس لے لیا اور گھمبیر انداز میں بولا لگتا ہے کہ تم انڈین فلمیں نہیں دیکھتا ان فلموں میں تو ایسے موقع پر ہیرو ایک دم شیر ببر بن جاتا ہے میں خاموش رہا وہ سلطانہ کی طرح متوجہ ہو کر بولا سلطانہ ڈیئر یہ شاید ہیرو ہے ہی نہیں تم نے اسے خامخہ ہیرو بنایا ہوا تھا اس کا جگہ تو تمہارے پاؤں میں بھی نہیں بنتا اور تم نے پتا نہیں اسے کہاں تک اجازت دے رکھا تھا سلطانہ بھی خاموش رہی اس کی آنکھوں میں نمی تھی اس کے جسم سے پھوٹنے والی جنگلی پھولوں کی خشبو نہ جانے کہاں کھو گئی تھی جارجے ویسکی کا ایک گھونٹ لیا وہ میری دروں گھون کر بولا چلو باسٹرڈ اب نکلو یہاں سے اب یہاں تمہارا کوئی کام نہیں باسٹرڈ کی گالی میرے سینے پر گھونسے کی طرح لگی لیکن پچھلے تین چار گھنٹوں میں نہ آئے جنگلی ایسے کتنے گھونسے میں سائز چکا تھا میں نے حمد کر کے کہا سلطانہ کا اگر کوئی قصور ہے تو اسے قانون کے مطابق سزا ملنی چاہیے تم اسے جیل سے یہاں کیوں لائے ہو یہاں اسے سزا دینے کیلئے نہیں محبت کرنے کیلئے لائے ہیں مائی ڈیئر چوہے جارج نے دانت پیس کر گلابی ادھو میں کہا اس کے ساتھ ہی مجھے گریبان سے پکڑ کر دروازے کی طرف دھکا دیا نیچاندی کے ایج ٹیم دی گلدان پر گرا گلدان نیچے لڑک گیا میں نے مضاہمتی نظروں سے جارج کو دیکھا وہ ایک دم پھر آگ گو گولا ہو گیا ایسے کیا دیکھ رہے ہو باسٹرڈ ایسے کیا دیکھ رہے ہو اس نے زمناٹے کا تھپڑ میرے موں پر رسید کیا پھر مجھے سر کے بالوں سے پکڑا اور دیوار پر دے مارا وہ ایک پار مجھ پر پل پڑا تھا سلطانہ چلاتی ان دونوں کے درمیان آگئی اس نے میرا گریبان جارج کے ہاتھوں سے چھوڑایا پھر مجھے دروازے کی طرف دھکیلتے ہوئے بولی تم چلے جاؤ یہاں سے میری خسمت میں یہی ہے تم جاؤ اس کی آنکھیں نم تھی اس نے مجھے دروازے سے باہر دھکیلا پھر دروازے کو ہولے سے بند کر کے اندر سے اندر سے کنڈی چڑھا دی اس کے چہرے کی بیچارگی کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا میں بند دروازے کو دیکھتا رہ گیا میرا پورا جسم خوش پتے کی طرح لرز رہا تھا ہٹا کٹا ملازم آگے بڑھا اس کے ساتھ ایک گارڈ بھی تھا اقب میں دو باوردی گارڈ مزید کھڑے تھے ہٹے کٹے ملازم کی آنکھوں میں چھپا چھپا تو مذکر تھا چلو جی پتی دیو صاحب اس نے مجھے مخاطب ہو کر کہا اور بازو سے پکڑ کر دوسری طرف لے چلا جلد ہی مجھے واپس کوارٹر میں پہنچا دیا گیا کوارٹر میں آج اتفاقن میں اکیلا تھا اسطبل کا سیکیٹ انچارڈ اور میرا رومیٹ ملوترا آج اپنے گھر گیا ہوا تھا میں نے دروازہ اندر سے بند کیا اور چار پائپر پر چٹ لیٹ گیا آنکھوں میں آنسوں کا سہلاب تھا سینے میں انگاریں دیکھ رہے تھے میں تصور کی نگاہ سے کچھ جلدوز اندر دیکھ رہا تھا سلطانہ جارج کے پنجائے ستم میں تھی اس چار دیواری میں اس چھت کے نیچے پھر مجھے بالوں کا خیال آیا وہ پتہ نہیں کہا تھا وہ بھی تو اپنی ماں کے ساتھ ہی جیل کیا تھا شاید وہ بھی اسی چار دیواری میں کہیں تھا مجھے لگا کہ میرے اس سر کی نصے پھٹ جائیں گی میں اٹھ کر بیٹھ گیا ہچکیوں سے رونے لگا میں اتنا رویا کہ میرا بازو آنسوں سے تر ہو گیا مجھے اپنے آپ پر تیش آ رہا تھا خود کو ممار لینے کو دل چاہتا تھا میں نے بلک کر فریاد کی اے خدا میری اس بیکار زندگی کو ختم کر دے میں اور جینا نہیں چاہتا اور دب سینے کی حمد نہیں میں وہی رہوں گا جو ہوں ایک بیکار بزدل کمزور اور نہوستوں کا مارا انسان میرے بخت میں تاریکی اور زلطوں کے سوا اور کچھ نہیں میں ہار گیا ہوں یا رب آج میں اس قدر ٹوٹا ہوا تھا کہ خدایہ بزرگو برتر کو پکارتے ہوئے بھی میری لہجے میں تبچ تھی شاید یہ دعا نہیں تھی شکوا تھا ایک ایک کر کے مجھے اپنے سارے کرتود یاد آ رہے تھے میں نے سروت کو اپنی آنکھوں سے بربادی کی طرف جاتے دیکھا اور کچھ نہ کر سکا میری ماں میرے سامنے عذیتیں سہ کر مر گئی میرا یار میرا غم بسار سرا سر میری بزدلی کا شکار ہو کر تاریکیوں کا رزق ہو گیا اور آج اے غیر ملکی بدکار نے میری مبینہ بیوی کی آنکھوں کے سامنے میری بے مثال زلط کا انتظام کیا اس نے مجھے مضاہمت کرنے کے دلیرانہ مواقع دیئے اور بار بار مجھے شرمناک پسپائی سے دوچار کیا میں روتا رہا میری آنکھوں سے آچھی آنسو بہ کر میرے رخصاروں پر چلتے رہے اور میری بیبسی کا نوحہ پڑھتے رہے نہ جانے کتنی ہی دیر اس طرح گزر گئی پھر کمرے میں روشن مومبتی پگل پگل کر ختم ہو گئی اور کمرے میں گہری تاریکی چھا گئی کمرے سے باہر دیو ہیکل کپتے اپنی موجودگی کا احساس دلارہے تھے اور گاہے بگاہے مسلح پہرے داروں کی آوازیں سنائی دیتی تھی ان پہرے داروں میں دو گھرسوار بھی شامل تھے جو تھوڑے تھوڑے وقفے سے عمارت کی بیرونی دیوار کے ساتھ اندر کی طرف چکر مکمل کرتے تھے میں اس رات بہت رویا لیکن جتنا رویا آنکھوں کی آگ اتنی ہی بھڑکتی گئی میں نے بڑی سنجیدگی کے سوچا سے کہ خود کو ختم کر لو کوارٹر کے باورچی خانے میں سبزی اور گوشت کارٹنے والے تیز چھری موجود تھی میں اس سے اپنی کلائی کی رگے کار سکتا تھا اور موت کی آگوش میں پہنچنے کے لئے چار پہ پچیت لیٹ سکتا تھا یا پھر علماری میں سے شراب کی وہ بوتلے نکالتا جو ملہوترہ نے اپنی استعمال کی رہے رکھی تھی اتنی زیادہ شراب اپنے میدے میں انڈین لیتا کہ میری موت واقع ہو جاتی اس طرح کے کچھ مزید جان لے با خیال بھی ذہن میں آئے لیکن ان سب میں چھری سے رگے کارٹنے والا خیال غالب رہا اس رات دل و دماغ کی کچھ ایسی کیفیت ہو گئی کہ میں کچھ بھی کر سکتا تھا شاید یہ وہی کیفیت تھی جو دو ڈھائی سال پہلے مجھ پر لاہور میں تاریح ہوئی تھی میں گندم کی گولیاں نگلنے کے لئے سو فیصہ تیار ہو گیا تھا اس وقت تو عمران کی صورت میں ایک روشن چہرہ فرشتہ آیا تھا اور مجھے میرے ارادے سے روپنے میں کامیاب رہا تھا لیکن آج یہاں کس نے آنا تھا آج کسی نے نہیں آنا تھا میں نہایت گہری تاریکی میں ٹٹولتا ہوا اٹھا اور باوارچی خانے میں سے نہایت تیز بھلوالے چھری لے آیا اندر کی وہ شدت اتنی زیادہ تھی کہ مجھے یہ سب کچھ آسان لگنے لگا تھا میں بستر پر لیٹ گیا گہری تاریکی میں آنکھیں بند کر لی یہی وقت تھا جب مجھے اپنے قریب سے کہیں عمران کی آواز سنائی دی کیا کر رہے ہو تابی میں چونک کر دائمہ دیکھنے لگا ظاہر ہے کہ وہاں کوئی نہیں تھا مگر آواز اتنی صاف اور واضح تھی کہ میں ششدر رہ گیا یہ صرف میرے تصور کا کرشمہ تھا میں نے آنکھیں پھر بند کر لی عمران کا ہنستہ مسکراتا چہرہ میری نگاہوں کے سامنے آ گیا اس نے بڑی عدا سے میری طرف دیکھا جگر بھول گئے جو میں نے کہا تھا کیا کہا تھا میں نے عشق بار لہجے میں بعض بانے خاموشی پوچھا اس کے تصوراتی ہاتھ نے آگے بڑھ کر میری ناک کو چٹکی سے پکڑا اور بولا لکڑی کے باندر تیرا بھیجا بھی ایک دم فائف سٹار ہے میں نے ایک مرتبہ خودپشی کے بارے میں کچھ بتایا تھا اور کہا تھا کہ اسے یاد رکھنا میرے ذہن میں جھماکہ سا ہوا اور اس جھماکے کے ساتھ ہی عمران کا تصور اوجھل ہو گیا تاہم یہ تصور اوجھل ہوتے ہی ایک ایسا جملہ میرے دماغ کو تھما گیا جس نے مجھے سرطپہ ہلایا اور میرے مردہ جس میں زندگی کی لہر دوڑائی مجھے ان نہائی سنگین گھڑیوں میں عمران کا وہ بے مثال چمکلہ فقرہ یاد آیا جو اس نے مجھ سے ملنے کے بعد لاہور میں کہا تھا اس نے کہا تھا اگر تمہیں خودکشی کرنی ہے تو پھر اس کی ذمہ داری خود پر نہ لو بس اپنے آپ کو جان لے گا حالات کے دھارے پر چھوڑ دو جو قدرت کو منظور ہوگا وہ ہو جائے گا اس کا یہ بھولہ بسرہ فقرہ اتنی شدت سے میرے دماغ میں آیا کہ سوچ کے بے شمار بند کواڑوں کو ایک دھماکے سے کھول گیا شاید کچھ لمحے ایسے ہی انقلاب آفری ہوتے ہیں اور کچھ لفظ ایسی ہی کائے پلٹ اثر رکھتے ہیں میں مبھوط رہ گیا وہ منو وزنی بودھ جو میرے سینے کو کچل رہا تھا اچانک میرے سینے سے ہٹ گیا مجھے لگا کہ میں اپنی نجات کی راہ نظر آگئی ہے یہ کیا ہوا یکا یک تبدیلی کی کیسی ہوا چلی تھی میرے اندر شاید یہ سب اس گریہ زاری کا صلح تھا جو آج شب میں نے اپنے خدا کے حضور کی تھی اور ان بے شمار آنسوں کا عجل جو آج اس کمرے کی تیرگی میں میں نے بہائے تھے تو کیا قدرت نے پلاخر میری سنگلی تھی میں مرنا چاہتا تھا لیکن حرام موت مرنا نہیں چاہتا تھا اور مجھے راستہ نظر آ رہا تھا وہی راستہ جو میرے یار نے مجھے ایٹوز دکھایا تھا آگے بڑھنے کا سنگین تنین خطرات سے ٹکرانے کا موت کی پیچھے بھاگنے کا اور میں اٹھ کھڑا ہوا میرے پورے جسم پر لرزہ تاری تھا لیکن یہ خوف کا لرزہ نہیں تھا یہ کچھ اور تھا میں نے کھڑکی کی سے جھانکا باہر عمارت کے وسیع کمروں میں برقی روشنی تھی جو جنریٹر سے مہیا ہوتی تھی میرے کوار سے چند گز کے فاصلے پر وہی ہٹا کٹا مسلح ملازم کھڑا تھا جو پانچ چھ گھنٹے پہلے مجھے کسی گائے بکری کی طرح ہاک کر عمارت کے اندرونے حصے لے گیا تھا اور عقوبت خانے کے حوالے کیا تھا چھوٹی نائل کی ایک رائفل اس کے کندے سے لٹک رہی تھی وہ ٹہلنے کے ساتھ ساتھ پازسٹر ریڈیو پر کچھ سن رہا تھا وہ قطیب بے برواہ تھا اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے میں عجیب ذہنی کیفیت میں کواٹر سے باہر نکل آیا مجھے کچھ معلوم نہیں تھا کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے میں نے جوتھی بھی نہیں پہنی ہوئی تھی مجھے عجیب موجود کوئی اور شخص دیکھ رہا ہے یا نہیں رکھوالی کے خوفنا کتے کہاں ہیں چھت پر مسلح پہرے دار کی پوزیشن کیا ہے اور میں ان باتوں کے بارے میں سوچتا بھی کیوں میں تو موت کا راہی تھا مجھے مرنا تھا یا مار دینا تھا اور جتنی جلدی یہ مرحلے تیہ ہو جاتے اتنا ہی بہتر تھا میں اپنی دلی کیفیت بلکل کھول کر بیان کر رہا ہوں اور حقیقت یہی ہے کہ ان لمحوں میں مجھے اپنے اردگیب موجود تمام رکاپٹے اور دیواریں یقصر حقیر نظر آئیں میں اندھا دن مسلح شخص کی طرف بھاگا میرے قدموں کی چاپ سن کر وہ میری طرف مڑا اور اس وقت مجھے یہ احساس ہوا کہ میرے ہاتھ میں کوئی چیز دبی ہوئی ہے اور یہ وہی تیز پھلوالی چھوڑی تھی مجھے یہ اپنی طرف آتے دیکھ کر گوبند نامی یہ ملازم گھبر آیا اوے اوے وہ بس اتنا ہی کہہ سکا تھا کہ میں اس پر جا پڑا میں نے بائیں ہاتھ اس کی گریبان پر ڈالا میرے دائیں ہاتھ کی مولک حرکت میں میری عمرے رفتہ کی ساری بے کسی بے چارگی اور عزیت اور عزیت ایک عجب لہر بن کر دوڑ رہی تھی تیز دار چھوڑی قریباً آٹھ ہچ تک گوبند کے جربی دار پیٹ میں گھسی گوشت اور لوہے کا تصادم گوشت کٹنے کی آواز گوبند کی کربناک آ اور اپنے ہاتھ پر گرم خون کے چند چھیٹے یہ سب کچھ میں نے پورے ہوش و حواز کے ساتھ محسوس کیا میں نے چھوڑی کھینچی لیکن وہ نہیں نکلی مجھے ہرگز معلوم نہیں تھا کہ کسی کو چھوڑی مارے جائے تو وہ اس طرح پھنس بھی جاتی ہے گوبند پوشت کے بل گیرا اس کی رائفل اس کے جسم سے علایدہ ہو گئی میں نے رائفل اٹھائی میری نگاہیں ایک لمحے کے لیے گوبند کی نگاہوں سے ٹکرائی وہ مجھے دیکھ رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں دنیا جہان کی حیرت سمٹ آئی تھی اب رائفل میرے ہاتھ میں تھی مجھے ایک دفعہ عمران نے بتایا تھا کہ سیفٹی کیچ کہاں ہوتا ہے اور کیسے ہٹایا جاتا ہے میں نے سیفٹی کیچ ہٹایا اور مین گیٹ کی طرف توڑا ابھی مین گیٹ سے پندرہ بیس فٹ دور تھا دیوحیکل کتے میری طرف جھپٹے یہ خوفناک منظر تھا لیکن موت سے بڑھ کر خوف اور کس چیز کا ہو سکتا ہے اور میں ان لمحوں میں اس خوف پر قلبہ پا چکا تھا میں نے ٹریکر دبایا دھماکوں کے ساتھ رائفل نے شولے اگلے میں نے کمو بیس چھے فائر کیے عمارت کے سنناٹے تحل کا خیز آوازوں سے گوج اٹھے دونوں کتے مجھ سے دس پندرہ قدم کی دوری پر گرے اور لوٹ پوٹ ہونے لگے اب میرا رخ گیٹ کی طرف تھا میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ عمارت کے بیرونی گیٹ سے نکلنا میرے لئے اس قدر آسان ثابت ہوگا یہاں تو خوفناک سرکھاکو والے ڈشکریں چکراتے تھے اور ان کی رائفلوں پر چڑیوی سنگینے لشکاریں مارتی تھی رات کے اس پیر گیٹ پر صرف دو افراد موجود تھے وہ سگرٹ پھوک رہے تھے اور ان کی رائفلیں چوبی کیبن کی دیوار کے ساتھ رکھی تھی انہوں نے دو تین سیکنڈ تو صورتحال کو سمجھنے میں لگا دیئے پھر وہ رائفلوں کی طرف لپکے ایک پہرے دار ٹانک پر گولی کھا کر راستے میں ہی گرا دوسرا رخ بدل کر باہر کی طرف بھاگا میں دن دناتا ہوا مین گیٹ سے باہر تھا میرے دونوں ہاتھ بڑی مضبوطی سے رائفل پر جمع ہوئے تھے میری آنکھوں میں لہو تھا میں کچھ بھی کر سکتا تھا مجھے دور درختوں میں ایک گھڑا گاڑی کھڑی نظر آئی میں اس کی طرف دوڑا رک جاؤ رک جاؤ گولی مار دوں گا اکب سے ایک چنگھاڑتی ہوئی آواز آئی میں نہیں رکا اب مجھے نہیں رکنا تھا مجھے اندازہ ہوا کہ عمارت میں بے شمار روشنیں جلو اٹھی ہیں ہر طرف خطرے کی مخصوص الارب بجنا شروع ہو گئے تھے الارموں کی آواز بڑی تیز اور کری تھی جیسے کوئی بدبودار مکرو جانور اپنے گھروں کو اکٹھا کرنے کے لئے چلا رہا ہو یہ ڈوبتی اُبھرتی آواز مین گیٹ اور جنوب کی بونڈری وال کی طرف سے اُبھر رہی تھی میری نگاہ گھوڑی گاڑی پر تھی میں صدا گھوڑا گاڑی کی طرف گیا گیس لیم کی مدن مروشنی میں گاڑی باننے میرا ہولے اور میرے تاثرہ دیکھے تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئے مجھے لگا کہ وہ گاڑی سے چھلانگ لڑا کر بھاگ نکلے گا اگر وہ بھاگ نکلتا تو یہ گاڑی میری لئے بیکار تھی میں گھوڑوں کو ہاک نہیں سکتا تھا میں نے رائفل گاڑی بانن کی طرف سیدھی کی اور خوکار کر کہا خبردار نیچے نہیں اترنا ورنہ گھولی مار دوں گا زندگی میں پہلی بار ہوا تھا کہ میں نے اس انداز میں کسی کو دھمکایا تھا اور یہ خالی خولی دھمکی نہیں تھی مجھے اچھی طرح معلوم تھا اگر اس شخص نے میری بات نہ مانی تو میں اسے گولی مار دوں گا اور یہی بات شرح شاید درمیانی عمر کے اس گاڑی بانن کو بھی معلوم ہو گئی تھی وہ اپنی جگہ ساکت پیٹا رہ گیا میں جسٹ لگا کر گاڑی کے اگلے حصے پر سوار ہوا اور بے درے رائفل کی نال گاڑی بانن کی فربہ گردن پر رکھ دی گاڑی بھگاؤ میں نے نال اس کی گردن میں دھنساتے ہوئے زیادہ غضب کی شدت سے میری آواز اتنی بگڑی ہوئی تھی کہ خود مجھے بھی پہچانی نہیں گئی گاڑی بانن نے ایک لحظے کے لئے تضادت دکھایا میں نے رائفل اس کے سر پر ماری اس کی پگڑی اچھل کر دور جا گری اس کے ساتھ ہی اس نے باگے تھام کر چابک دکھایا گاڑی کے دونوں گھوڑے ایک جھٹکے سے آگے بڑھے یہی وقت تھا جب میں نے عمارت کے آہنی گیٹ پر ہلچل دیکھی گارڈز افرا تفریح میں باہر آ رہے تھے وہ کلاہٹ اور تاریکی کے سبب انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہوا ہے پہلے انہوں نے اندہ دون ہوائی فائرنگ کی پھر کسی نے درختوں سے درختوں میں اوجھلوتی ہوئی گاڑی کو دیکھا وہ دیکھو ایک اکارتی ہوئی آواز سنائی دی اسی دوران میں گھڑا گاڑی نے درختوں کے درمیان ایک موڑ بڑا اور بلکھاتے راستے پر سرپٹ بھاگتی چلی گئی دوستو ایکشن سسپنس اور تجسس سے بھرپور یہ داستان ابھی جاری ہے بقیہ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے اردو داستان موسیقی